بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انشاءاللہ تفسیر بوران کریم کا سبق ہوگا اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ سالے اول مورد کیا ہے سالے دو میں آئے ہیں اس کے بارکان بہت زیادہ مبارک بار کے مستحف ہیں کہ آپ حضرات نے امت کی اور اپنے اس سلسلے کو قائم لیا تھا اللہ بات اس میں برکت اور آپ جرد کو استفادت نصیر کرنا ہے انشاءاللہ سبق شروع کریں گے سورت الملک سورت الملک سے انشاءاللہ سالے دو کا سبق شروع ہوگا انتیس میں پاری کی پہلی سورت سورت الملک تمام ساتھی قرآنِ قریم بھی کھوئی میں اور سب کے پاس کوپی بھی ہونی جائیں پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ پر اور سبق شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب يسر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّن بِالْخَيْر وَبِكَ نَسْتَعِين وَبِكَ نَسْتَعِين يَا فَتَّاعُ وَبِكَ نَسْتَعِين تسلیم اب منتخم سورتوں کی تفسیر انشاءاللہ آپ حضرات اس سال میں پڑھیں گے ان منتخم سورتوں میں وہ سورتیں شامل ہیں ایک تو جن کے بزائن احادیث میں آتے ہیں جن کی تلاوت کے کہ روز کی منیاد پر ان سورتوں کی تلاوت کرنا باعی سے خیر و برکت ہے جیسے آپ حضرات جانتے اس میں سورہ یاسین ہے سورہ واقعہ ہے سورہ ملک ہے ایک تو ان سورتوں کو سامنے رکھا گیا جن کے روز کے تلاوت کے فضائر ہیں تو ہم اگر ان سورتوں کو سمجھ کے پڑھیں گے تو زیادہ اس کا استحضار ہوگا ایک کیفیت ہوگی دوسرا وہ سورتیں منتخب کی گئی جس میں احکامات ہیں یعنی ہماری معاشرتی زندگی کے آدھا اخلاقی بیانت کیے گئے تو اس لئے یہ سورتیں اسی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئے تو انشاءاللہ سور ملک کی تیرائی چار آیتیں آج شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئاً وَهُوَ حَسِير صدق اللہ العظيم یہ صورت الملک ہے اور اس صورت میں کل تیس آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں تیس آیتیں ہیں اور آگے ایک حدیث انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی اس صورت الملک کی تلاوت کی فضیلت کے اعتبار سے اس میں بھی خود جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا جو تعارف فرمایا ہے فرمایا ہے ایک تیس آیات والی صورت ہے تیس آیات والی ایک صورت ہے تو اس سے مراد کونسی صورت ہے صورت الملک ہے آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ ترطیب جیسے آپ حضرات کے ذہن میں ہیں کہ بنیادی طور پہ ہر صورت میں ہم چار باتوں کو پیشے نظر رکھیں گے بنیادی طور پہ پہلی چیز کیا ہوگی ترجمہ ہوگا دوسری بات وجہ تسمیہ کہ اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا تیسری بات ہوگی اس صورت کا موضور اور چوتھی بات ہوگی انشاءاللہ اس صورت کا خلاصہ کیا یہ چار باتیں تو بنیادی ہیں باقی جو اس سے متعلق زمنی باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گے اچھا ترجمہ سے پہلے دو باتیں سمجھ لیں دو باتیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس صورت کے تین نام اور بھی آتے ہیں سورت الملک کے تین نام اور بھی آتے ہیں وہ تین نام کون سے ہیں ایک ہے سورت المبالغہ سورت المبالغہ جیسے عودو میں ہم کہتے ہیں نا فلان نے مبالغہ کر دیا اس کام میں یعنی جب حد ہو جاتی ہے کسی چیز میں کہتے ہیں آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں سورت المبالغہ لام لکھ لیا دوسرا نام آتا ہے سورت الواقعہ ایک تو سورہ واقعہ مستقل ہے نا سورہ رحمان کے ساتھ اس سورت کو بھی سورت الواقعہ کہتے ہیں اور تیسرا نام اس کا آتا ہے سورت المنجیہ منجیہ نجات دینے والی سورت سمجھ گئے یہ کتنے نام ہو گئے تین سورت المبالغہ سورت الواقعہ اور سورت المجیہ اور چوتھا اس کا وہی معروف نام ہے سورت الملک سمجھ گے اس لئے امتحان میں اگر سوال آ جائے کہ سورہ ملک کے باقی مشہور کتنے نام ہیں تین ہیں سات ہیں یا گیارہ ہیں تو آپ کس پہ ٹک لگائیں گے تین پہ لگا لیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری اہم بات یہ ہے کہ سورت الملک کی جو ترتیب ہے مصحفی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے سڑھ سٹھ سکسٹی سیون اگر آپ کے سامنے قرآن ہے تو آپ اوپر دیکھیں سورہ ملک کی دائیں جانب کیا لکھا ہوا ہے سڑھ سٹھ سکسٹی سیون اور دوسری جانب کیا لکھا ہوا ہے ستتر ستتر نہیں لکھا ہوا سکسٹی سیون میں اس طرف لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف ستتر لکھا ہوا ہے ہر نہیں لکھا ہوا ہے تو جو میں لکھا رہا ہوں وہ لکھ لیں آپ حضرت تو لکھیں سورت الملک مصحفی ترتیب کے اعتبار سے مصحف مین صاد حافا یا مصحف مصحف آپ حضرات کے ہاتھ میں جو قرآن کریم ہے اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی یہ تاریخ اسلام کی ہماری جو یہ مجلس گزری ہے نا جس میں آپ حضرات نہیں آتے تقریبا تو تقریبا اس مجلس میں ساری بحث اس پہ ہوئی مصحف عثمانی کوئی تھا آپ میں سے ماشاءاللہ بات ہوئی تھی نا اس پہ مصحف عثمانی پر پوری تفصیل سے بات ہوئی کہ یہ تیس پارے قرآن اس شکل میں لانے والے صحابی کون ہے اور اس سے پہلے یہ کس شکل میں تھا تو مصحف سے مراد یہ کہ ہمارے سامنے جو ترتیب ہے نا کہ سب سے پہلے نمبر کی صورت کیا ہے صورت الفاتحہ اور آخری نمبر کی صورت صورت ناس یہ ترتیب مصحفی ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے صورت الملک کا نمبر کیا بنتا ہے سڑھ سٹھ سکسٹی سیون بنتا ہے ٹھیک ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے نزولی ہے یعنی اترنے کے اعتبار سے نزولی ترتیب کے اعتبار سے صورت الملک ستتر نمبر پہ ہے سیونٹی سیون فرق سمجھ گئے دوستوں جیسے آپ سے ایک سوال ہو جائے اب تو ماشاءاللہ حضرات ماہر ہے تفسیر میں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کونسی صورت ہے صورت العلق ہے علق ہے نا لیکن کیا صورت العلق پہلے نمبر کی صورت ہے الک العمہ پارے میں جا کے آتی تو یہ جو ترتیب ہے یہ کونسی ترتیب ہے مصحفی ترتیب کے اعتبار سے نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت تو صورت العلق ہے بات سمجھ گئے تو صورت الملک میں یہ بات یاد رکھیں گے کہ مصحفی ترتیب میں اس کا نمبر کیا ہے سڑھ سڑھ اور نزولی ترتیب میں اس کا نمبر کیا ہے ستتر یہ بات بھی ہو گئی اچھا تیسری ایک بات اور بھی سمجھ لیں تو آگے انشاءاللہ ترجمے میں آسانی ہو جائے گی ستتر سیونٹی 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 اس صورت کو پڑھنے کی اور اس کی تلاوت کی بہت بڑی فضیلت آئی صورت الملک صورت الملک کی تلاوت کی بہت بڑی فضیلت آتی اور وہ کئی روایات ہیں اس میں صرف دو حدیثیں آپ حضرات اس کا ترجمہ لکھ لیں حدیث نمبر ایک صورت الملک کی تلاوت کی فضیلت پر حدیث نمبر ایک کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تنجیہ من عذاب القبر یہ حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا یہ صورت یہ صورت روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے یہ صورت روکنے والی ہے مانع روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے جو کہ نجات دے گی قبر کے عذاب سے کس کے عذاب سے قبر کے عذاب سے نجات دے گی اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اس کو انسان معمولات یومیہ میں شامل کرے یعنی روز کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سورے ملک کی تلاوت مستقل الگ ہونی چاہیے اور اس سے انسان قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے ایک تو فضیلت میں یہ حدیث ہے دوسری حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے قرآن کریم میں ایک صورت ہے جس میں تیس آیتیں ہیں قرآن کریم میں ایک صورت ہے جس میں تیس آیتیں ہیں اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کر کے یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کر کے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کر کے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے تو دیکھیں آخرت کے جو دونوں بڑے مرحلیں ہیں قبر اور پھر قبر کے بعد میدان محشر دونوں میں اس صورت کی تلاوت کی اتنی بڑی غزیلت ہے تو اس لئے بارحال ہم قرآن کریم اسی نیت سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے لئے وقت نکالا ہے تاکہ اس سے ہمیں ہماری آخرت کو فائدہ ہو جائے آخرت کی ایک تیاری ہو جائے تو تیاری کا سب سے پہلا سٹیپ اور مرحلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے دوست اور پانچ منٹ کا عمل ہے جو حافظ ہوتے ہیں وہ دو دو منٹ میں پڑھتے ہیں غیر حافظ پانچ سے سات منٹ میں پڑھ لیتے ہیں لیکن اتنی بڑی فضیلت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو آج آپ حضرات اپنے تعلیم دین کورس میں جب سورہ ملک کی تفسیر و تشریح شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب ساتھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آہندہ اس صورت کا روزانہ کی بنیاد پر معمول بنائیں گے انشاءاللہ چھیک ہے یہ بات ہوتا ہے اب پہلی بات صورت الملک کا ترجمہ چار آیتیں آپ حضرات نے پڑھی ہے ترجمہ بہت غور سے سن لیں دوست اور لکھ لیں ملک کے معنی ہے بادشاہت کے ابھی جو پہلی آیت آئی گی نا اس میں بیدہ الملک ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی تبارک اللذی بیدہی الملک برکت و والی ہے وہ ذات برکت و والی ہے وہ ذات اللذی بیدہی جس کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں ہے الملک بادشاہت برکت میں لکھے پوری کائنات کی جس کے اختیار میں ہے بادشاہت برکت میں کیا لکھا اور وہ ذات ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے اور وہ ذات ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے اللذی خلق الموت والحیات جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو لیبنوکم موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمہ سکے تاکہ وہ تمہیں آزمہ سکے ایوکم احسن عملا کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے وہی ذات غالب ہے بخشنے والی ہے وہی ذات غالب ہے بخشنے والی ہے جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو اوپر نیچے ایک ترجمہ ہے ایک ہی معنی ہے جو چیز ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک اس کہتے ہیں بھئی تہ بہترین رکھی ہوئی تو ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اوپر نیچے یہ بھی ترجمہ صحیح ہے اور تہ بہترین ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تم نہیں دیکھ سکوگے تم نہیں دیکھ سکوگے رحمان کے اس بنانے میں رحمان کے اس بنانے میں من تفاوت کوئی خلل کوئی خلل بعض نے ترجمہ کیا نقص ایک ہی چیز ہے اللہ پاک نے جو ساتوں آسمان رحمان ترتیب پہ بنائے اس میں اگر کوئی آدمی بہت غور و فکر کر لے اس کو کوئی عیب نقص اور خلل نظر نہیں آسکتا تم نہیں دیکھ سکوگے رحمان کے اس بنانے میں کوئی خلل کوئی نقص فرجع البسرہ دوبارہ نگاہ ڈال دو دوبارہ نگاہ ڈال دو ہل ترامن فطور کیا تمہیں نظر آیا کوئی شگاف کیا تمہیں نظر آیا کوئی شگاف بعض نے ترجمہ کیا دراد تو کبھی نیچے سے آسمان کو دیکھے ہوئے محسوس ہوا کہ بھی فلان جگہ سے اللہ خیر کرے ایسا نہیں ہے نا لیکن دنیا میں انسان جو چیزیں بناتا ہے تھوڑے عرصے بعد آپ گزریں پلو کے نیچے سے تو آپ کو لگے کہا گیپ پیدا ہو رہا ہے بیچ میں خلل آ رہا ہے شگاف پیدا ہو رہا ہے گاف گاف سمجھ گئے دوستو کیا تمہیں نظر آیا کوئی شگاف دوبارہ بھی دیکھ لو اس کو ثم مرجع البسارہ کرتائینیں پھر نگاہ کو ڈال دو دوبارہ پھر نگاہ کو ڈال دو دوبارہ کرتائین کا ترجمہ ہے دوبارہ پھر نگاہ کو ڈال دو دوبارہ ینقلب الیک البسارہ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی نظر تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی نظر خاصہا ناکام ہوکے کیا ہوکے ناکام ہوکے وہ ہوا حسیر اور وہ تھکی بھی ہوگی اور وہ تھکی بھی تھکی ہوئی ہوگی یہ تو بہت آسان ہے روستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عین دھوپ میں کبھی کوئی آپ سے کہے کہ وہ اوپر نظر آ رہے کچھیں کچھ عجیب سا نظر آیا اور آپ سر اٹھا کے دیکھتے آپ دھوپ بھی آنکھوں پہ پڑتی ہے وہ بوجھ آتا ہے نا تو بالاخر انسان سر نیچے کرتا ہے اور ایک بوجھ تھک جاتا ہے نا اللہ پاک نے اس کی ایک منظر کشی فرمائے فرمائے جتنی دفعہ سر اٹھانا ہے دیکھ لو بالاخر سر کو جھکاؤ گے اور نظریں تھک جائیں گی ناکام ہو جاؤ گے لیکن اللہ پاک کی اس بناوٹ میں اور اس کائنات میں کوئی کمی کمزوری نظر نہیں آئے گی ترجمہ لکھ لیا تو اس سبب تو آج اتنا سبق کافی ہے ویسے تو ہمارا یہ گھنٹہ کافی ہے اس لیے کہ ہفتے میں ہمیں صرف ایک دن اس دفعہ ملا ہے لیکن آج سبق کم ہوگا اس لیے کہ تھوڑا سا اور کلاسے بھی ٹھیک ہے تو ساتھی جو ہے وہ پابندی سے آنے کا اکتمام بھی کریں سبق کو محفوظ بھی کریں اور وقت پر آنے کی کوشش کریں سلام علیکم مرفت کی ہمارا ٹھیک opt را موسیقی